پہلی بات تو یہ ہے کہ بابر آزم ساروں کو پتا کہ اسٹم سار فارمیٹ کے نمبر ون پلیئر ہے اور ٹاپ پلیئر ہے اور دیکھیں کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں کمزوری وغیرہ نا یہ آپ کے کیریئر کے انڈ تک بھی چلتی رہتی ہے کبھی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا سیکھنے کا عمل ہے نا ہمیشہ رہتا ہے خامیہ انسان میں ہمیشہ رہتی ہے کہ جی آپ بہتر لیکن جس طرح بابر آزم پرفارم کر رہا ہے ڈے بھئی ڈے اس کی پرفارمیس بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے تو ابھی یہاں بھی آئے گا تو انشاءاللہ کھیلے گا تو ظلمی کے لیے بھی بڑا اچھا ہوگا بابر کے لیے بھی بڑا اچھا ہوگا تو میں بھی اس کے ساتھ کام کر رہا ہے میرے بھی بڑا زبردست ایکسپیلینس ہوگا یہ آلا بادی امران بابر کو لے کر پہلے بھی آکیب جاوید کہہ چکے ہیں کہ ہم جب وہ دوسرے کراشی کینگ میں ہوتے تھے تو ہم ان کو آؤٹ نہیں کرتے تھے تو کیونکہ وہ سرو کھیلتے ہیں ہم آلیے فائدہ مند ہیں اگر آپ بیس آور کھیلتے ہیں بابر سو بھی نہیں بناتے تو پھر آپ کی لیے کہ آپ فائدہ مند ہیں یا پھر ان کی بیٹنگ کو لے کے کیا کہیں تو کی کافتانی میں کوئی جیتا ہے نہیں ہے بابر تو ساری دنیا سے ہی نہیں آؤٹ ہو رہا سو اس کا کیا کریں کہ جی بہتا جس طرح کی پرفارمنس دے رہے کہ جی تی ٹوینٹی میں نمبر ون پلیر ہے اور دیکھے کہ ہم نے لیا ہے کہ جس رول میں ہم چاہتے ہیں کہ جی زلمی آلو نے جس رول میں دیکھا ہے تو میرے خیال میں وڑی نمبر ون پلیر ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی اور زلمی کی بھی پرفارمنس اچھی ہوگی جی بھائی آپ ایزا کوچ پاکستان سوپرلیگ سے بنسلک ہے خواہش ہے کہ آپ کے دور بھی پیسل ہوتا آپ لوگ بھی تھیلتے ہیں آپ لوگ انہیں کھیلی دی نہیں جو فیسیو گیرہ دیکھتے تو اس کے بعد تو دل کرتا کہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے خواہش تھی لیکن یہ کہہ اس طرح کی یہ خواہش ہی تو بتا رہا ہوں لیکن یہ کہہ کہ یہ اچھا ہے اور یہ ویسے دیکھنے میں لوگوں کو ایزی لگتا ہے لیکن اتنا ایزی ہے نہیں ہے اس چیز کو اس کے لیے لڑکے کو بڑا ہارڈ بر کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کرکٹر ہیں اور اس طرح کا فارمیٹ ہو تو آپ کا دل تو کرتا کہ یہ آپ کی وقت ہوتا ہے تو ہم بھی کھیلتے ہیں اس چیز کو اچھا ایڈری بھائی ایکزیویشن میچ ہوا ہے ایکزیویشن میچ میں وہاب ریاض نے چھے چھکے خالی اقتکار کی دیکھیں یہ کسی کو لگ گئے کسی کو مار دیئے کوئی نہ کہہ کے مار سکتا ہے کسی کو لگ سکتا ہے یہ ون سے بلو مون ہو جاتی ہے اس طرح کی چیز لیکن میرے خیال میں اس چیز کو بالکل بھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے اور جو ہم نے کمبینیشن بنایا تھا اپنا ظلمی کا وہ ہمارے پاس ہے ہم کونپیڈنٹ ہیں اپنے کمبینیشن پر کیونکہ جی یہ تو گرونڈ میں جا کے پتا چلے گا کہ ہر ایک ٹیم نے اپنا کمبینیشن بنا رکھا ہے تو اس کے ساتھ کھیلے کے لئے لیکن ہم لوگ اس چیز کو بالکل بھی محسوس نہیں کر رہے اس طرح کی کہ ہمیں کوئی پروبلم ہے انزی بھائی آپ ویسے تو صدر ہیں لیکن آپ ایک بہترین بیٹسمنٹ اپنے وقت اور آپ نے اس پاک پہ تیز کر کے تھیلی تھی جب ٹی ٹوئنٹی کا دور نہیں ہوتا تھا تو یہ تین چھا نئے لڑکے ہیں حارس ہے سائم ہے حسیب اللہ ہے اور حارس سویل تو ان کو کیسے تیار کرنا ہے کیونکہ پاکستانے ورڈ کپی کھیلے رہے ہیں لیکن یہ بڑا زبردست کام ہوتا ہے کہ آپ کسی جونئرز کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ نے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو میں یہ کوشش کروں گا کہ جتنے بھی لڑکے مل رہے ہیں مجھے کہ میں ان کے ساتھ کام کروں اور جو میرا ایکسپیرینس ہے میں ان کے ساتھ پاس کروں اور جو آج کل کی رکوائرمنٹ ہے کہ اس کے حساب سے یہ کرکٹ کھیلنا شروع کرے تو یہ ان لڑکوں کے لیے بھی ہوگا لیکن میرے لیے خود بھی ایک بڑا زبردست چیز ہے کہ میں اس چیز کو خود بھی انجوائے کرتا ہوں تو انشاءاللہ یہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ میں نے کیسا کام کیا ہے علیہ وآبہ ایک سوار یہ ہے کہ انڈین پیئر کے انٹریبیو سنگا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے دور میں جو بیس پیئر سے پاکستان کے جنہیں وہ آؤٹ نہیں کر پاتے تھے ہونٹ میں انزمامو لگتے تو ایسے پاکستان میں کیوں ہی مزید سلاڑی آرہے جو آپ کی طرح آؤٹ نہ ہو پائیں اور گمڈی کرکٹ نہ پائیں کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں دیکھا ہے لوگ رسیسی نہیں لکاتے زیادہ اگریسی بنداز اپناتے جا رہے ہیں لیکن آج یہ رہا جو ہمارا ٹائم تھا وہ دور ڈیفرنٹ تھا اور اس نے ڈیفرنٹ کرکٹ ہوتی تھی آج کل ہمیں نہیں ایسے پلیئر چاہیے کیونکہ جو آؤٹ نہ ہو تو ہمیں ایسے پلیئر چاہیے کیونکہ جو ٹیز کھیل سکے جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ پہ کھیل سکے آج کل کی جو ٹیسٹ میچیز بھی ہے ابھی آپ نے انگلینڈ اور نیوزلینڈ کی دیکھے تو چار کس سے اوپر کی ایبریش پہ سکور ہو رہا ہے تو ہمیں تھوڑا سی کرکٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے ایسے پلیئر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو آؤٹ نہ ہو ہمیں تھره تھوڑا سکور تیز کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا کرکٹ میں چینج ہونے کی ضرورت ہے اور آپ اس طرح کے پلیئرز ہے نہ آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ آج ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس طرح کے پلیئروں کی آج ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے اور اس طرح کے پلیئر آرہے ہیں کل اس طرح کی ریکوائرمنٹی تو اس طرح کے پلیئر آرہے تھے جسی olarتی مcht Ambion قائبات قائبات کہ پہلے بھی آپ ٹھیکی کوچنگ کرتے ہیں کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی اوزر مینے سے کیا آپ ایکسپ کریں گے پاکستان کی پیٹی بہت مشکل ہے